اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید ہیں خیریت سے ہوں گے اچھا آج کے دن ایک ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ایشو ایک ٹیبو تو نہیں تھا لیکن اس کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی اس کے خلاف اپنی رائے نہیں دے سکتا کوئی اس کے خلاف آرگومنٹس نہیں پیش کر سکتا ایک جیسے قرآن اور حدیث کی طرح اس کو پیش کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے تو تھوڑی سی اس کے بارے میں بھی بات ہو جائے اچھا میں اپنی بات کچھ پوائنٹس کی صورت میں پیش کروں گا تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنے سمجھنے یا تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی توفیق ہو کسی چیز کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ جرم نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ اس کے بارے میں سوچ بچار کر سکتے ہیں اس کے لوجیکل ریزننگ دے سکتے ہیں وہی میں آج کی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو کمپلیٹلی ڈینائے نہیں کر رہا کوئی اس کو کمپلیٹلی ڈینائے نہیں کر رہا یہ وائرس جو ہے وہ سکسٹیز سیونٹیز سے موجود ہے اور یہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ اس وائرس کی جو فیملی ہے کورونا وائرسز کی وہ موجود ہے دنیا میں یہ ڈیزیز موجود ہے لیکن اس کو جس طرح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے وہ بات بلکل غلط ہے اور اس کی جس طرح سے ہائپ کریئٹ کی گئی ہے وہ ایک بلکل بیس لیس چیز ہے تو سب سے پہلے میری طرف سے یہ تو کلیر ہو گیا آپ کو کہ میں اس کا کمپلیٹ ڈینائیل نہیں کر رہا ٹھیک ہے جاہلوں کی طرح میں اس کے بارے میرے سارچ کی ہے یہ وائرس موجود ہے لیکن جس طرح اس کو پروپاگیٹ کیا گیا وہ چیز غلط ہے دوسری بات یہ کہ جب یہ وائرس شروع شروع میں آیا اور جب پاکستان میں لوگ ڈاؤن ہوا مارچ کے میڈ میں تو ہم سب نے اس پہ آنکھیں بن کر کے یقین کیا ٹھیک ہے ایک مہینے تک بھی اس پہ یقین کیا اور اس کی حفاظتی تدابیر جتنی تھی ان کو ہم نے اپنایا ٹھیک ہے اور شروع شروع میں اس پہ باقائر یقین کیا حکومت کی بات بھی مانی سب کچھ کیا لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں جو کانسپیریسیف سامنے آئیں اور جو لوگوں کا رویہ اور گورنمنٹ کا رویہ اور عوام کے کچھ رویہ جو ہیں وہ سامنے آئے تو پھر ہم لوگ اس بات پہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ یار یہ اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں اتنی ہائپ کریئٹ کی جا رہی ہے اس پہ سوچنا ہوگا اس پہ ریسرچ کرنی ہوگی تھوڑی سی تو ریسرچ کرنے اور سوچنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میں پہلے آپ کو اس بات کا یقین دلا دوں کہ میں اس طرح کی بات سوچنے والوں میں میں اکیلا نہیں ہوں اس وقت بہت سے پلیٹ فارمز پر یہ بات ہو رہی ہے الیکٹرانک میڈیا پر بھی بات ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر تو ہو ہی رہی ہے اور عوامی حلقوں میں بھی یہ بات بلکل ہو رہی ہے کہ یار یہ اتنا وائرس افیکٹیو یا ڈسٹرکٹیو نہیں تھا جتنا اس کو بنا کے پیش کیا گیا اور جس طرح اس سے اپنے مقاصد اصل کیا جا رہے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ تو یہ کہ اگر یہ وائرس اگر یہ پنڈیمک اتنا ہی جنون تھا فرض کر لیتے ہیں سپوس کر لیتے ہیں ایک منٹ کے لیے کہ یہ اتنا جنون ہے تو میرے بھائی آپ کو ہسپٹلز میں فیک پیشنٹس کریئٹ کرنے کی نوبت کیوں پیش آ رہی ہے ہمیں صرف پہلے اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہسپٹلز میں فیک پیشنٹس کریئٹ کیا جا رہے ہیں اور دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہر معاملے میں نیگٹیو چیز کو زیادہ قبول کرتی ہے اور ڈسٹرکٹیو سائٹ پہ زیادہ جاتی ہے بجائے اس کے کہ کریٹیو سائٹ پہ جائے یا پوزیٹیو سائٹ پہ جائے تو اس کے نام پہ کرونے کے نام پہ اب سیاست ہو رہی ہے لوگوں کی لاشیں بیچی جا رہی ہیں اور کئی لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پیشنٹس کی ہوئی تو کرونے سے ہی ڈیٹھ تھی لیکن آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو ہم آپ کے پیشنٹس کو کرونا نیگٹیو کر کے اس کی لاش آپ کے ہینڈ آور کر دیتے ہیں ہماری عرض یہ ہے کہ یار چودہ سو سال سے یا اس سے پہلے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے جو ہزاروں بیماریاں جو ڈیزیز موجود تھیں جو وائرسز موجود تھے جو انفیکشنز موجود تھے وہ کرونا کے آنے پہ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیے کیا؟ اس سوال کے جواب دیجئے باقی ساری بیماریاں ختم ہو گئی ہیں اب ہسپیٹلز میں صرف یہی بیماریاں رپورٹ ہوں گی ہم نے اپنی آنکھوں سے ایڈز کو بھی دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے ہیپٹائٹس سی کو بھی دیکھا ایڈز کے بارے میں یہ بلکہ ٹیگ لائن مشہور ہو گئی کہ یار یہ ایڈز ایک لا علاج بیماری ہے تو یار اتنا پروپیگنڈا تو آپ نے اس لا علاج بیماری کے بارے میں بن کیا ٹھیک ہے؟ اور اس کرونے کو آپ نے اتنا پروپیگیٹ کیا عوام میں اور لوگوں کے رسک بند کر رہے ہیں لوگوں کے کاروبار بند کر رہے ہیں لوگوں کو بھوکھا مار رہے ہیں آپ ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہزاروں بیماریاں کرونے سے پہلے موجود تھیں آج تک انہوں نے میرے بھائی ریٹائرمنٹ نہیں نیلی انہوں نے کوئی کرونے کے حق میں سرینڈر نہیں کر دیا ہوا وہ بھی موجود ہیں اب ان بیماریوں سے بھی جو لوگ مر رہے ہیں جو وفات پا رہے ہیں ہاسپیٹلز میں ان کو بھی آپ کرونے کے خاتے میں ڈال رہے ہیں اور عوام کو آپ نے جو بے وکوف سمجھا ہوا ہے عوام ہے صحیح ہماری بے وکوف ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ میڈیا پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر رہی ہے ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ باشعور لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور سوچ بچار کر رہے ہیں اب کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ پھر ہمارا ایک پوائنٹ یہ آتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں بااقل لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار کرونا تو جب کسی کو ہوگا تب ہوگا نا یہ تو ایک کنڈیشنل یا امپلائیڈ چیز ہے نا کرونا تو جب کسی کو ہوگا تب ہوگا لیکن ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں تین ٹائم انسان کو جو بھوک لگتی ہے اور اس بھوک لگنے سے اور بھوک کہ پورا نہ ہونے سے جو لوگ مارے جائیں گے مارے جا رہے ہیں ان کے قتل کا کون حساب دے گا؟ ٹھیک ہے؟ ایک نا نظر آنے والی بیماری جس کو آپ نے اتنا پروپیگیٹ کر دیا ہے اس کے مقابلے میں آپ تین ٹائم کی جو بھوک لگ رہی ہے انسان کو اور آپ نے جو لوگوں کے کاروبار بند کی ہیں ان کے قتل کا حساب کون دے گا؟ پھر جی ہمارے ملک کا جو بجٹ ہے وہ تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے سن رہے ہیں کہ ڈیفیسٹ میں بن رہا ہے کرزے پر بن رہا ہے ٹھیک ہے؟ لون کی قسطیں آتی ہیں تاب ہمارے بجٹ بن رہے ہوتے ہیں تو یار آپ جب سیونٹی پرسنٹ عوام کو روٹی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے؟ چلو سیونٹی پرسنٹ ہی ہم لگا لیں باقی تیس پرسنٹ چلو امیر لوگ ہیں حد سے زیادہ امیر لوگ ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، سیلریٹ کلاس ہے ان کو چلو سائٹ پر کرتا جب باقی سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹیج جو عوام کی ہے جو صبح دکان کھولیں گے اور شام کو بند کریں گے تاب ان کو کچھ آئے گا؟ ان کو ان کا خیال کون رکھے گا؟ ٹھیک ہے؟ ان کے رسک بن کرنے کا حساب کون دے گا؟ اس کے بعد ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ یار آپ آج گوگل کر کے دیکھ لیں کہ آن ایوریج ہر دن میں اس دنیا میں کتنے لوگ جو ہیں وہ نیچرل ڈیزیز سے نیچرل ڈیٹھ سے یا کسی ڈیزیز سے کرونے کے علاوہ فوت ہوتے ہیں آپ ان کی ریشو نکال لیں میرے بھائی ڈیڑھ لاکھ بندہ ہے ڈیڑھ لاکھ بندہ پوری دنیا میں روزانہ بغیر کرونے کے مر رہا ہے اس سے پہلے مر رہا تھا آج بھی مر رہا ہے ان کی رپورٹنگ جو ہے وہ بھی آپ کرونے کے خاتے میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے؟ یا وہ جو سارے لوگ تھے ان ڈیزیزز والے ان انفیکشنز والے یا نیچرل ڈیزیزز والے اب وہ کیا کرونے میں کنورٹ ہو گئے ہیں؟ اللہ نے ان کو کرونے میں کنورٹ کر دی ہے ٹھیک ہے؟ یہ کون سی آپ دلیل دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ یہ کس طرح آپ کرونے کی جو ہے آپ پروپگیٹ کر رہے ہیں اس کو؟ پھر جی کرونے کے ٹیسٹ کے نام پہ جی دس بارہ ہزار چودہ ہزار کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ عوام کہاں سے دے گی؟ رسک تو آپ نے ان کا بند کیا اور شاپس تو آپ نے ان کی بند کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے؟ تو وہ کرونے کے ٹیسٹ کے پیسے کہاں سے دیں گے وہ؟ وہ آپ پھر اپنے خرچے پر کروائے نا اگر یہ ڈراما آپ نے اتنا ہی پھیلانا ہے عوام میں تو اپنے خرچے سے یہ ڈراما جو ہے وہ کنٹینیو کرواؤ نا عوام کے حق قلال کے پیسے اس میں کیوں لگا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد میں آپ کو ٹیسٹ کی بھی اس کرونے کے ٹیسٹ کی بھی ایک لوجیکل ریزننگ دوں گا کہ اس کرونے کے ڈرامے کو سچ ثابت کرنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے ہی ٹیسٹ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے وہ ایسے کہ میں آپ کو اپنی مثال لے دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کسی اور کی مثال نہیں لیتا مارچ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے نا کرونا جو ہے وہ مارچ سے آیا ہے نا اس ملک میں اب جون آج فسٹ جون ہے میرے بھائی میں بزاتے خود اس کرونے کے دوران اپنے دوستوں سے بھی ملاؤں میں نے جاب بھی کی ہے میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب بھی کرتا ہوں میں وہاں پہ گلاوز وغیرہ تو پہن کے جاتے تھے ماسک وغیرہ لیکن ہم نے یار ہم نے سب سے ہاتھ ملائے ہیں ہم نے ہمیں تو کچھ نہیں وہ چار مہینے گزرنے والے ہیں پھر آپ کا یہ کون سا کرونا ہے اس کی جو اوریجنالٹی ہے وہ کہاں جائے گی تیل لینے جائے گی اس کی اوریجنالٹی اس کرونے کی آپ نے تو کہا تھا کہ ایک دن میں بندہ پھڑک کے مار جائے گا اور گلیوں میں مار رہا ہوگا وہ میں تو چار مہینے سے جو جاب بھی کر رہا ہوں پھر یہ جو عید گزریا چھوٹی اس پہ میں اپنے ہوم ٹاؤن گیا ہوا تھا جھنگ صدر میں وہاں پہ اپنے پورے رشتداروں سے مل کے آیا ہوں ایک شادی بھی ہم نے ٹینٹ کی ہے جو ہم نے ہم نے دن ہاؤس کروائی تھی کیونکہ وہ زیادہ لیٹ اور آسان کا کام تو میرے بھائی کون سی اوریجنالٹی آپ کہہ رہے ہیں کرونے کی کوئی بھی نہیں وہاں پہ مر رہا تھا اب میں آپ کو ٹیسٹ کی ان کا ڈراما بتاتا ہوں یہی جو میں نے آپ کو مثال دین ہے کہ میں ہسپیٹل نہیں گیا ان چار مہینے کو دوران تو مجھے کرونا نہیں نکلا میں اگر آج کی ڈیٹ میں ہسپیٹل چلا جاتا ہوں اور ان کا وہ فیک ٹیسٹ کروا لیتا ہوں انہوں نے اگلے دن ہی مجھے پوزیٹیو قرار دے دینا ہے انہوں نے تو پہلی سیڈی بنایا ہوئے نا ٹیسٹ کو میرے بھائی مکڑی جو ہے وہ ایک جالہ بنتی ہے تو اس میں مکھی آتی ہے نا اس مکڑی کا کرونے کی مکڑی کا جو جالہ ہے یہ جو فنڈڈ کوویڈ نائنٹین ہے اس کا جو جالہ ہے نا وہ کرونے کا ٹیسٹ ہے جب تک آپ ٹیسٹ کروانے نہیں جائیں گے آپ میں کرونا نہیں نکلے گا ٹھیک ہے میں نہیں گیا چار مہینے سے میں نے ٹیسٹ نہیں کروایا میں آپ کے سامنے زندہ بیٹھا نہیں ہوا میں اپنے شداروں سے بھی ملا ہوں ہم نے کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی چار مہینے سے بیٹھا ہوں ان کی دلیل کے مطابق ٹھیک ہے ان کے تناظر میں لیا جائے تو مجھے تو اس ٹیم قبر میں ہونا چاہیا تھا کیونکہ میں نے کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کی اس طرح سے ماسک وغیرہ پہن لیتے تھے کلاف وغیرہ پہن لیتے تھے لیکن ہم نے کوئی وہ انسانوں کو جو چھوٹ اچھوٹ نہیں بنایا ہم نے ہم نے اپنے خون کے رشتداروں سے اسی طرح ڈیلنگز رکھی ہیں لیکن ہم آج زندہ موجود ہیں لیکن اگر میں آج کی ڈیٹ میں ہسپیٹل چلا جاؤں اور میں یہ فیک کرونے کا ٹیسٹ کروا لوں کل کے دن میں میں کرنٹینے میں پڑا ہوا ہوں گا کل کے دن میں کرنٹائن میں پڑا ہوا ہوں گا اور اگلے دن یہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا پلا کے یہ جو ہے موت کے گھار ٹتار دیں گے یہ بات لکھ کے رکھ لیں آپ ٹھیک ہے اور یہ باتیں بھی نکلیں ہیں سوشل میڈیا پہ ایلیکٹرونک میڈیا پہ کہ یار جو بندے کسی اور ڈیزیز سے گئے ہیں اس دنیا سے ان کو بھی کرونے کے خاتے میں ڈالا جائے تو بھائی آپ کی چوری تو یہی سے پکڑی جا رہی ہے اگر کرونا اتنی جنون چیز تھا اتنی اوریجنل چیز تھا میرے بھائی تو آپ کو فیک پیشنٹس کریئٹ کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے ہمیں صرف اس سوال کا جواب دے دو آپ کیوں فیک پیشنٹس کریئٹ کر رہے ہیں اور عوام اتنی بھول لی ہے پچاس پرسنٹ کی ابھی تاکہ اس ڈرامے پر یقین کر کے بیٹھی ہوئی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کرونے کی کہانی کا جو ڈیریکٹر ہے وہ کون ہے وہ میڈیا ہے میرے بھائی میں ایم ایسی میس کمیونکیشن میں نے کیا ہوا ہے اسلام آباد کی ایک رپیوٹیڈ یونیورسٹی سے کیا ہوا اور ہمیں وہاں پہ موجود حاضر سروس مطلب آن سروس جرنلسٹ جو تھے وہ ہمارے پروفیسرز ہوتے تھے جو ہمیں پڑھاتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یار میڈیا میں کس طرح ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے میڈیا کس طرح سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے تو میرے بھائی آپ کی اس کرونے کی فلم کا جو ڈیریکٹر ہے نا وہ میڈیا ہے آپ مجھے یہ بتائیں آج کی ڈیٹ میں آپ کون سی پروڈکٹ لیتے ہیں جس کی مشہوری آتی ہے یا جس کی مشہوری نہیں آتی آبیسلی جس پروڈکٹ کی کمرشل آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اسی کو آپ ٹرسٹ وردی سمجھ رہے ہوتے ہیں بشاکہ اس میں دو نمبر مالی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے تو میرے بھائی میڈیا تو آج ایک فیک سٹینڈرڈ بنا کر رہا ہے کسی چیز کے جنون ہونے کا جو چیز میڈیا پہ نہیں آئے گی نا اس کو لوگ اوریجنل سمجھنا بھی چھوڑ دیں گے جو چیز میڈیا پہ آگئی بس جی وہ قرآن اور حدیث بن گئی ہے وہ جی پتھر پہ لکیر بن گئی ہے میرے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو آپ ٹھیک ہے اس قرونے کی کہانی کا ڈیریکٹر ہی میڈیا ہے اگر میڈیا پہ یہ چیز پروپاگیٹ نہ ہوتی کوئی اموات نہیں ہو رہی کوئی گلیوں میں لوگ نہیں مار رہے جتنی بے احتیاطی پاکستانی قوم نے کیا ان چار مہینوں میں ٹھیک ہے لاکڈاؤن بھی ہوتے رہے ہیں ہم نے دیکھے ہیں لیکن اس کے باوجود کتنی اخلاف ورزیاں ہوئی ہیں تو یہ قوم تو سڑکوں پہ مر رہی ہوتی ٹھیک ہے اس قوم کو تو سڑکوں پہ مر رہا ہونا چاہیے تھا اس کا انکیبیشن پیریڈ اتنے عرصے سے گزر چکا ہے اور آپ جو ہیں وہ ہمیں اس جھوٹ کو سچ کرنے پہ تلے ہمیں اس کو تو میرے بھائی میڈیا اس فلم کا سارا ڈیریکٹر ہے اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے ہم نے پڑا ہوئے میڈیا ہم نے میڈیا کی ڈگری لیویا ہم سے پوچھیں کہ ایجنڈا سیٹنگ تھیوری کیا ہوتی ہے یہ لوگ ایک ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں ان کے پاس ایک پلیٹ فارم اویلبل ہے جو سیٹلائٹ ہے اور جو ہر بندت یقین کی جو ریچ ہے نا اس کا یہ ناجائس فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ آج یہ اتنی جھوٹی چیز کو پروپاگیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کا انہوں نے رسک بند کیا ہوئے لوگوں کا انہوں نے کاروبار بند کیا ہوئے غریب جو ہے وہ بھکھا مر رہا ہے جو سفید پوش لوگ ہیں وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہیں مانگتے اور مر جاتے ہیں ان کو بھی جا کر یہ کرونے کے کھاتے میں لازمان ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہوں گے اور ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کی بے اتیاطی پاکستانی قوم نے کی ہے اگر یہ ایک جنمن چیز ہوتا تو اس ٹیم ہم سڑکوں پہ آدھی عوام ہماری مر چکی ہوتی ہے ہماری اس ٹیم تک تو میرے بھائی اس فیک چیز کو اس پہ یقین کرنا چھوڑیں عوام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پروٹیسٹ کریں پور امن پروٹیسٹ کریں اور حکومت کی اس جو یہ جو ایک فلم ہے یہ جو ڈراما ہے فیک اس کو ایکسپوس کریں اپنی زندگیاں بچائیں ٹھیک ہے کوئی کرونا نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی چیز نہیں تو خدارہ حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا کا خوف کریں کچھ لوگوں کو قتل کرنا چھوڑیں یہ جتنے لوگ بھوک سے مریں گے نا چار مہینوں میں اور آگے فیوچر میں اس سب کی ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے ٹھیک ہے ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہوا تھا اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ ہمیں بھوکھا ماریں اور قتل کریں اور ہمارے کاروبار بند کریں ہمارے معاملات زندگی آپ دیسٹرپ کریں مساجد آپ نے بن کروا دی اور لاسٹ پوائنٹ میرا اید پہ آپ کے چینلز پہ کیا ہوا ہے آپ نے ہمیں کالر ٹیونز میں جو زلیل کر کے رکھا ہوا ہے ہر دفعہ جب ہم کال کرتے ہیں تو ہمیں کیا سنائی دیتا ہے کہ جی چھے فوٹ کا فاصلہ رکھیں چھے فوٹ کا فاصلہ رکھیں آپ کے میڈیا میں کون سے چھے فوٹ کے فاصلے جو ہے اب ضرب ہو رہے ہیں آپ کے بول چینل عوام ساری گوگل کر لیں ان کا جو شو ہے عید کا وہ نکال کے دیکھ لیں باہوں میں باہیں ڈال کے وہ ڈانس کر رہے ہیں وہ لوگ لڑکے لڑکی ہیں وہاں پہ آپ کا سوشل ڈسٹرز کہاں گیا ہے آپ نے صرف مساجد بن کروانی تھی آپ نے صرف امام بار گاہیں بن کروانی تھی آپ نے صرف اللہ کا ذکر بن کروانا تھا آپ نے صرف لوگوں کو جو ہے بھوکھا قتل کرنا ہے آپ نے یہ آپ کی اوریجنیلٹی ہے کرونے کی کہ میڈیا پہ آپ کو کوئی چیز اب ضرب نہیں کر رہے میڈیا پہ آپ کھلے عام بیٹھے میں ہیں ڈریکٹر جو ہوئے آپ اس مووی کے آپ کو کون پوچھ سکتا ہے اور عوام کے آپ نے رسک بن کی میں کاروبار بن کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں اس کے خلاف نکلیں یہ بہت بڑی گیمز ہیں اس میں آپ پھفز گئے اس پہ آپ یقین کر لیا آپ نے تو یہ آپ کو سال دو سال تک زلیل کرتے رہیں گے اسی طرح ہمیں یہ قتل کریں گے یہ لوگ تو برائے مربانی اس پہ سوچیں جتنے میں نے پوائنٹس ڈسکس کی ہیں ان کو سوچیں اور ان پر رسرچ کریں بہت شکریہ